موسیقی ان کی بردھی نہیں کرنی ہے تم سند بنے ہو تو اپنا جیون تب اور سیم کے دوارہ بیتیت کرو اس کے دوارہ اپنا جیون تم جیو اور اپنے کرموں کے نرجرہ کرو انہوں نے بتایا جہاں لاہو تہالو لاہالوہ سبھڑھائی من کے اندر جرہا سا لوب آ جائے اور پھر لاب ہو جائے اور ترشنہ ہوتی ہے اور زیادہ اور زیادہ پرافت ہو جائے اس طرح ویکتی ترشناؤں میں کھو جاتا ہے کبھی ترشنہ نہیں کرنی مہار کی پانے کی اسطحان کی کسی چیز کی کبھی ترشنہ نہیں کرنی سہج روپ سے جیون جیو اور بند ہو اس ادھین کا سار ہے جو سادھو پنا پراپ کیا ہے اس کا سمیت پرکاس سے پالن کریں تو کلیاں ہوگا ایسا اپدیش اس آٹھ میں ادھائی میں دیا گیا بتایا گیا کپل مونے کا کپل مونے نپنا بھی کلیاں کیا روپ دیش دے کر کے انیکو انیکو جنوں کا کلیاں کیا پان سو چوروں کا کلیاں کیا ایسے مہمونے کو ہم نمن کرتے ہیں اور آج اس ادھائی کی سمپنیتہ ہے آگے کی چرچہ اگلے سمیوں میں کریں جین اتحاس کے کچھ پریشت ان کی ہم چرچہ کر رہے ہیں پہلے پانکتی بولتے ہیں جین شاشن گاوراں گاتے ہیں جین شاشن گاوراں نجا جیون سفل بناتے ہیں نجا جیون سفل بناتے ہیں جین شاشن گاوراں گاتے ہیں جین شاشن گاوراں گاتے ہیں بہت ہی مارمک ردے کو دربیت کر دینے والی کتھا سھول بھدر منی کی کتھا آپ نے سنا تھا سھول بھدر راج نرت کی کوشہ کے یہاں رہ رہے تھے بارہ ورش گتیت ہو گئے جیون کا ایک سر سے ملیوان بھاگ وہاں انہوں نے گتیت کر دیا تھا گھر سے ناتا توڑ دیا تھا ایسا ہی ہوتا ہے موہ و مایا میں جب دیکھتی فس جاتا ہے پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا میں ماں باپ نے بھائی بہن گھر عزار پرتیشتھا کچھ نہیں دکھائی دیتا موہوں میں جو فس گیا وہ فس گیا یہاں جو کچھ گھٹا وہ آپ نے سنا شکتار منتری کے مرتیوں کس طرح سے ہوئی سننے والوں کو آپ کو بھی لگا ہوگا بیٹے نے پتہ کی ہتیا کر دی لیکن یہ یوجنا کے تحت تھا جو شکتار پتہ نے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا آنے تھا پورا پریوار مارا جائے گا ان سب کو بچانے کے لیے میں اپنے قربانی دے رہا ہوں اور تو پتری ہنٹا نہیں ہوگا میں پہلے مر چکا ہوں گا تو تو مرت لاش کے اوپر ہی تلوار چلائے گا اور ایسا ہوا بند وہ آگے بڑھتے ہیں جو آپ سن چکے ہیں راج کیے شوبہ کے ساتھ میں شکتار منتری کی انتم یاترہ نکالی جا رہی تھی ان کا شو سجایا گیا تھا اور سینہ کے جو باجی ہوتے ہیں سممان ہوتا ہے وہ سب ساتھ میں تھا راجہ سویم جس یان پر ان کا شو رکھاتا وہاں بیٹھے تھے اور اچھا دھکاری بیٹھے تھے شریعک بھی بیٹھا ہوا تھے باجے شوک دھن بجا رہے تھے لوگ رو رہے تھے کچھ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے بندھو وہے انتم یاترہ کوشاں کے محل کے نیچے سے گزری شوک دھن باجوں کی گھروں میں رہے لوگ بھی سن رہے تھے کوشاں ستھول بھدرے بیٹھے لے کچھ منو ونود کی باتیں ہاں سے مزاق کی باتیں کر رہی تھے شوک دھن کانوں مائی ستھول بھدر بھولا کوشاں کیا ہوا ہو کون گزر گیا کیا ہوگا دنیا ہے کیا لینا آپ کو اپنی بات کرو انتم یاترہ اور آگے کو آئی لوگ نعرے لگا رہے تھے شکٹار امر رہیں شکٹار امر رہیں شکٹار کا نام آیا ستھول بھدر نے سنا شکٹار امر رہیں کیا ہو گیا پیٹا جی کو وہ ایک دم سے کھڑا ہوا کھڑکی کے پاس گیا کھڑکی کھولی اور اس نے دیکھا اس کے پیٹا کا شو یان میں رکھا ہوا ہے اور ان کی انتم یاترہ جا رہی ہے ایک دم سے وہ چلنایا پیٹا جی پیٹا جی اور وہ ہے بھاگا اوپر کی ککش میں تھے جینے کے اور کوشان اس سے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اس نے اسے دھکا دیا دوڑتا ہوا نیچے کے اس کو دیکھا سب نے آ جاؤ اور وہ مہاں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رہا راجہ نے کہا ادھر آ جاؤ یہاں بیٹھو میں اسی یوگ نہیں ہوں جو اپنے پتا کے شو کے پاس بیٹھ سکتا ہوں میں نے تو انہیں دکھ دیا وہ رو رہا تھا بوری طرح سے پر آدمی کی سمجھ میں پہلے نہیں آتی جو وقت ہوتا ہے بعد میں رونے سے کیا ہوتا ہے گجر جانے پہ جیون کی سنیری یاد آئے گی گجر جانے پہ جیون کی سوہانی یاد آئے گی کبھی تو وہ تمہیں کہانی بیٹی یاد آئے گی بیٹھ لیتا نا تب یاد آئے گی منو وجیان ویتا نے ایک نے کہا جب تک دانت ہیں کوئی نہیں پوچھتا جب دانت نکل گیا ایک جیو اسی کو ٹٹولتی اور ڈھونڈتی رہتی وہ وہیں جاتی ہے دانت نکل گیا لیکن اب وہ دوبارہ نہیں آتا نکل گیا جب تھے ماتا پتا اور کیول ماتا پتا نے جو بھی ہیں اپنے تب تک ان کی قدر نہیں جانی جب سر سے اٹھ کر چلے گیا اب روتے ہیں اب وہ لوٹ کر نہیں آتا جو بات بیتیت ہو گئی وہ لوٹ کر نہیں آتا اب آدمی روئے جاؤ اب روتا ہے وہاں پتا جی پتا جی نے تو بہت کوشش کری تھی تیرے کو بلانے کی گھر بلانے کی وہ تو بہت روئے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی تب تو پتا جی کی باتیں فضول لگتی تھی آج پتا جی چلے گا انتم یاترہ میں ساتھ ساتھ چلا ہوئے شمشان میں پہنچے جو رواز آج دنیا میں یہ پہلے بھی تھی بڑی بیٹے گھا سے سنسکار کروایا جائے بہلا نہیں میں پاپی ہوں میں نے پتا کو دکھ دیا میں سنسکار نہیں کروں گا شریع کرے گا اس نے پتا کو سکھ دیا ارے نہیں یہ باتیں چھوڑا اب تو جو رواز ہیں پورے کرو رواز پورا ہو گیا جب تک شمشان میں رہتے ہیں تب تک تو بہت چٹ میں باتیں آتی ہیں تب تو دکھائی دیتا رہے کیا ہے دنیا کیا ہے شمشان سے باہر نکلے پیٹھ ادھر کی اور پھر وہی ساری دنیا وہی باتیں وہی سب کچھ ہونے لگتا ہے گھر آ گئے باقے جو رواز اور اسم تھے وہ بھی پوری ہو گئی جنہیں لوگ کہتے ہیں بھی ٹیر بھی منا لیاں جس کے جو جیسے رواز ہیں وہ پورے ہو گئے پورے ہونے کے بعد راجہ نے کہا ہم نے شریعک کو منتری گھوشت کیا تھا شریعک نے پرانتھنا کی میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کا ادھیکار ہے ان کو منتری ہے ہمیں کوئی احتراج نہیں ہم شکٹار کا بلیدان سمجھ چکے ہیں ہمیں دکھ ہے جو کچھ ہوا ہے وہ شڑیندر تھا لیکن ہو گئے ہمیں تو اس کے پریوار کا جتی چاہیے چاہے سول بھدر ہو اور چاہے شریعک ہو کوئی بھی ہو منتری پد ان کے پریوار کا ہوا ہے سول بھدر سے کہاں اس نے کہاں میں یہ پدھ نہیں لے سکتا میں اس کا ہکاری بھی نہیں ہوں میں آیوگ یہ ہوں میں نے اپنے من کے لئے سارے مریاداؤں کو توڑا میں نے پریوار کے پردشتہ کا بھی خیال نہیں کیا میں نے پتا کو دکھ دیا میں منتری نہیں بن سکتا رایہ کی اور سے نہیں منتر نہ تھا وہ کوئی بھی ہو آخرکار نرن یہ ہی ہوا کہ بھی یہ نہیں مان رہا تو شریعک کو منتری بنا دیا جائے اور شریعک بندھو منتری بن گئے سول بھدر کیا کرے گئے وہ مون اور چپ رہاں گھر میں سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے آخر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو پریوار گرو بھگت پریوار تھا سمبھوت بھی جے آچاری کا شش پریوار تھا اس اندھیرے میں گرو راستہ دکھائیں گے میں ان کی شرن میں چلوں وہاں جا کر مجھے شانتی ملے گا وہاں جا کر مارگ ملے گا وہ گھر سے چل پڑا روکا بولا میں گرو شرن میں جا رہا ہوں وہاں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا میں کیول اپنے سمادھان کے لئے جا رہا ہوں کوشہ پرتکشہ کرتی تھی اب تو سارے کام ہو گئے اب تو وہ آئے گا ہی کوشہ بھی وہاں گئی تھی لیکن کوشہ چکی اس پریوار کی بیدانک بدھو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے وہاں اس کا ستھان تھا بھی نہیں وہ اپنے گھر میں پرتکشہ کرتی تھی اس نے دیکھا سول بدھر آ رہا وہ انتظار کرتی تھی جیسے نکٹ آئے راستہ روک لیا آگے کہاں جا رہے ہو گھر میں چلو میں گرو کے پانچ جا رہا ہوں نہیں مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نہیں میں شانت ہوں میں دکھی ہوں میں اپنے سمادھان کے لئے جا رہا ہوں میری پتا چلے گئے ہمارا پریوار میری وجہ سے ایسے ستھی کو پرابت ہوا میں بہت دکھی ہوں میں گرو کی شن جا رہا ہوں مجھے پتا تم نہیں آو گے وہاں جانے کے بعد کوشاں میں تجھے بچن دیتا ہوں ایک بار میں ضرور ہوں گا تو میرا راستہ مت روک مجھے جانے دے کیا کہہ بیٹھے وہ ان واقعوں کا آر تجمہ آپ کو دیری دیری سنا رہا ہوں کہ تم میرا راستہ مت روک مجھے جانے دے میں ایک مار ضرور ہوں گا وہ اس لئے وہ کہہ رہی تھے میں جاؤ میں آ جاؤں گا میں جا رہا ہوں یہ کہہ بیٹھے کوشہ بولے بچن دے کر جا رہے ہو میں نے کہہ دیا میرا راستہ نہ روک مجھے جاؤں گا اور وہ گروش شرن میں چلے گئے آچاری سمبھوت بھی یہ کے پاس میں چلے گئے وہاں بھی جو دکھ تھا پھوٹ کر روئی ساری باتیں بتائی کہیں گرو نے اس کو دھیری دیا سمجھایا جیون اور مرتیوں کی بات بتائی گیان دیا اور اس گیان کا سار یہ ہوا سول بھدر نے کہا میں اب سنسار چھوڑ کر آپ کے چرنوں میں دیکھشا لینا چاہتے یہ تو تمہارا نرنہ ہے یہ تو تم سوچو تم نے کیا کرنا ہے میں نے نرنہ لے لیا میں دیکھشا لوں گا اور بندہ اس سے ہے جو روپ سے آپ سوچ سکتے ہیں کسی پریوار کا کوئی بھی سدس دیکھشا لیتا ہے پریوار کے لوگ آگرہ کرتے ہیں چونکہ ویرا کے ویکتی کو ہے پریوار کو نہیں ہے پریوار تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ سدس سے ہمیں چھوڑ کر کے نجائے اور انت تہہ اس نے دیکھشا لے لی سول بھدر کی جیون کی یہ ندیہ کتنے موڑ سے ہوتے گزرتے کہاں سے اور اب کہاں دھرم کی ستھان کے اوپر آگئی ہے گروی چرنوں میں دیکھشا لے کا ستھول بھدر منی ستھول بھدر وہ پریشن اب اپستیت ہوتا ہے منگلم ستھول بھدر آدیا انہوں نے ایسی کیا سادھنا کرے جو بھگوان مہاویر کے بعد گوتم اور گوتم کے بعد کن کو منگل منایا ستھول بھدر کو کیا سادھنا کری کیا بات ہوئی وہ آپ کو کتھا میں سننے کو آگے ملے گا اب ستھول بھدر منی ستھول بھدر ہیں ان کی سادھنا دیکھیں گے ان کا جان اور کیا انہوں نے ایسا کیا جس سے بھی اتنے مہان پد پر پرتشت ہوتے وہ چرچائیں اگلے سمیوں کو اور آج کی چرچائوں کو برام دیتا ہوں موسیقا 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 موسیقی موسیقی